یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنَا فِي بَحْرِ غَمٍ مُغْرَكٌ خُزِ يَدِي سَحْحِلَنَا أَشْقَالَنَا اِمْدَادُكُنْ اِمْدَادُكُنْ اَزْرَنْجُ وَغَمْ آزَادُكُنْ دردین و دنیا شادُكُنْ یا شیخ عبدالقادر جی لانے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و رحسان سرکار مدینہ علیہ السلام کی خاص نگاہ رحمت کا صدقہ آپ کے اس بابکار محبت وبر علاقے میں اور سپاک کی تقریب سعید میں حاضری کی سعادت آصل اور میں ممنون اور مشکور ہوں اپنے استاد مکرم اسعاد الوفاز والکرہ اسعاد الاساتذاء خطیب اہل سنت وخر اہل سنت خطیب علم و حکمت حضرت علامہ مولانا سہزادہ حافظ القاری محمد عباس فریدی صاحب کا معلم جامعہ فریدیہ سہیوال آپ نے خصوصی طور پر حکم نامہ جاری فرمایا اور میرے لئے خوشبختی کی بات ہے کہ عالی مرتبت مفتی صاحب نے اس محفل کے حوالے سے بڑی تاقید فرمائی اور یقیناً جس ذوق آپ نے مجھ سے بار بار تذکرہ فرمایا وہ ذوق الحمدللہ انتظامیہ محول انتظام و انسرام اور سرکار کے عاشقوں کے چہروں سے الحمدللہ روز روشن کی طرح ایہا ہیں کسیر تعداد علماء اکرام کی مشایخ اعظام کی پیران اعظام کی سٹیج کا حصہ حسن اور زینت کچھ وقت کے بعد مزید گلدستے اس خوبصورت پاک کا حصہ بنیں گے آپ بڑی محبتوں سے تشریف فرما ہیں مجھ سے قبل میرے بڑے پیارے بھائی نقابت کر رہے تھے اللہ ان کو سلامت رکھے اور عالی مرتبت نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا اور پڑھنے کا ایک خاص رنگ اور ڈھنگ اللہ پاک اس خلوص اور مضبوطی کے اندر مزید برکتیں اتا فرمائے میں قبلہ مفتی صاحب کی اجازت سے پروگرام کے خوبصورت تسلسل کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے تعارف بندے کو نام سے پتا چلتا ہے ذات سے پتا چلتا ہے پیٹھنے سے پتا چلتا ہے گفتگو سے پتا چلتا ہے اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بندے سے نام پوچھوں اور ایک ایک بندے سے اپنا تعارف کرواؤں میں نے تعارف کا ایک شاٹ کٹ نکالا ہے ایک نعرہ میں نے لگانا ہے میرا اور آپ کا تعارف ہو جائے گا میں آپ کے ذوق کو دیکھ لوں گا اور اس کے بعد آپ کے ذوق کو دیکھ کر آپ کے ذوق کی حساب سے کلام پڑھنے کی کوشش کروں گا اس میں میرا تعارف آپ کے ساتھ ہو جائے گا جن کے پاس چھنڈے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے زندہ بات اور جن کے پاس نہیں ہے ہاتھ سبی کے سلامت ہیں ہم تو کیا بات ہے میں نے ابھی اشارہ ہی کیا ہے میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا آپ نے ہاتھ بھی بلند کر دیئے ہیں چھنڈے بھی بلند کر دیئے ہیں سونڈ والے بھائی آپ کی بڑی مہروانی آپ بڑا سونا چلا رہے ہیں بڑی اچھی سینٹک کریے آپ نے اللہ آپ کو کروڑوں برکتیں عطا فرمائے حسین یوسفی حویلی لکھا تک آپ کے عشق و سینے میں محسوس کرتا رہے نعرہ تکبیر بہت شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری آئیے بلا تخیر مزید میں اپنے کلام کی جانب پڑھتا ہوں اور خوبصورت کلمات سے اپنی حاضری کا آغاز شاہوں گا اور سنا خان کو میں نے دعوت دینی ہے امید آئیس دوران ہمارے معزز مہمان عالمی شورتی آبتہ سنا خان کراچی کی سرزمی سے خوبصورت آباز باوکار شخصیت کے مالک جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ جو کی تشریف لات چکے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ کبلہ پیر صاحب کے ساتھ یہ آپ کی تشریف آمری ہو جائے گی اور چند لمحات کے بعد عالی مرتبت بھی کبلہ پیر صاحب کی سٹیٹ کا حیصہ غسن اور زینت بنیں گے جلوہ فراز ہوں گے آئیے درود پاک پیش کرتے ہیں بلاغل اولا بے کمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی اسنجمی و قصال ہی میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا وقت آ گیا ہے آشک ہاتھ اٹھائے اور محبتوں سے پڑھ لے سلو علیہ و آلہ ہی غلق اولا بے کمال ہی ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بلند رکھنے ہیں درہ محبت سے بیمار کے طرح دا ہاتھ نہیں بلند کرنا پاندرست بیٹھے تو پورا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ اٹھائے تو جا بے جمال ہی ہاں صفحہ جمی و قصال ہی ہاں سونا جمی و قصال ہی سلو علیہ و آلہ سلو علیہ و قصال ہی سلو علیہ و آلہ ہمارا نبی سلو علیہ و آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمتِ حق تعالی ہمارا نبی آپِ کاؤسر پیئیں گے فقط اس میں ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی فکر و نگاہِ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جن کی نسبت سے پار ہو جائیں گے ہے وہ سچا حوالا ہمارا نبی اب ہاتھ وہ اٹھائے جو آلہ حضرت کا دیوانہ ہے اب ہاتھ وہ اٹھائے جو فاتِ رجبیت کا پروانہ ہے کمزدوں کو عزا مہدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میں تھا کیا مجھے جا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے جا بنا دیا ابے صاحب رکیے 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 اللہ تو اچھا تیرا نہ اچھا تیرا ذکر اچھا جڑا بندہ ہاتھ اچھے کرے وہ دے مقدر دا ستارہ اچھا کر جڑا ہاتھ ستے کرے وہ دیرا مدینے والے ستے کر اللہ پاکہ جڑا گوڑے چھاٹ کے بولے کسے نہ مہتاج نہ روے پورا ہاتھ اچھا میں نو راضی نہیں کرنا بلکل نہیں میں نو راضی کرنا راضی کرنا سونے مدینے والے آقا نو دونے ہاتھ اچھے کر کے اہی پنجا کھول کے سرکار دا غلام بڑھ کے پڑھ لے سلامت رو بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے آپ کا ذوق میں سمجھتا ہوں لیکن ہاتھ بلند رکھنے ہیں ہاتھ بلند رکھنے ہیں نعرہ تکبیر بھئی کھڑے ہو کس سے اقبال کر لیجئے کراچی سے عالمی شرکیات کا سنا خان جن کا چلنا سنت کے مطابق جن کا آنا سنت کے مطابق حضور کی ناتیں اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ آشکان مصطفیٰ کے دل اس کے مصطفیٰ میں جھومنے لگتے ہیں ارے یہ زبان کے اندر تاثیر کیوں نہ ہو جب مرشد کے عمل نہیں اس محبت سے اس پیار سے نوازا پوری دنیا کے اندر جنہیں ان کے خاص رنگ اور عدا سے پہچانا جاتا ہے حضرات گرامی قدر میری مراد کراچی کی سرزمی سے ملت اسلامیہ کی عظیم آواز سنا خان مصطفیٰ مدہ حبیب قبریہ جناب غلام مصطفیٰ قادری آپ تشریف لائے میں سمیم قلب سے قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی آیا نو کہتا ہوں بوسٹ ویلکم کہتا ہوں سرکار کے غلاموں ایسے کھڑے رہ کر ہاتھ بلند کر کے استقبالیہ نعرہ لگا دیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری حیدری سیدی ورشیدی بیٹھ رائے بہت شکریہ بیٹھ رائے سلامت رہیں آباد رہیں خوش رہیں شاد رہیں چندرہ مہات کی حاضری علی سکلین بجویری تشریف لائیں سرکار کی پاک تحلیز پر سلامِ عقیدت نظرانہِ محبت ناتِ پاک کا گلدستہ پیش کرنے کی شہادتِ عظیم حاصل کریں بڑی محبت اور بڑی چاہت کا خونس و نام جنابِ علی سکلین بجویری صاحب بڑی محبت بجویری صاحب میری سرکر بجویری صاحب موسیقی 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 موسیقی